دبائی کے باروف اماراتی بزنس میک دکٹر بو عبداللہ کی پاکستانی کانسلیٹ دبائی آمد ہوئی انہوں نے کانسل جنرل احمد عمجد علی سے ملاقات کی ملاقات میں یو ای میں پھسے ان پاکستانیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے توادلہ خیال کیا گیا جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں اور فوراں پاکستان جانا چاہتے ہیں مزید تفصیلات سید مدصر خوشنود کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور معاشی بہران کی وجہ سے یو ای میں بر روزگار ہونے والے پاکستانیوں کی اکثریت مشکلات کا شکار ہے دبائی کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈکٹر بو عبداللہ کی پاکستانی کانسلیٹ دبائی میں کانسل جنرل احمد عمجد علی سے ملاقات ہوئی ڈکٹر بو عبداللہ نے کانسل جنرل کو بتایا کہ ان کی کمپنیوں میں تین ہزار سے زائد پاکستانی کام کرتے ہیں جن میں کچھ لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں اور کچھ عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں ڈکٹر بو عبداللہ نے کانسل جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ان کی کمپنی اپنے سٹاف کی مدد کرے گی کانسل جنرل احمد امجد علی نے ڈکٹر بو عبداللہ کے اگدامات کو سرہا اور بتایا کہ پوری دنیا میں ہزاروں پاکستانی واپسی کے خواہ ہیں لیکن فلائٹس کم ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے بہرحال درپیش مشکلات کمپنے پاکستان حل کر رہی ہے ڈکٹر بو عبداللہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن میں بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کا عظم بھی کیا آخر میں کانسل جنرل احمد امجد علی نے اس عظم کو ایک بار پھر دہر آیا کہ یو اے اے اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو تا قیامت قائم رہیں گے سید مدسر خشنود دوئی متحدہ اور امارات